ہماری چہرے پر کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اسپیشلی آنکھوں کے نیچے والی سکین پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ناجک ہوتی ہے زیادہ سٹریسٹ یا ایجنگ سے بھی رنکلز پڑھ سکتے ہیں کیا آپ بھی اس مسئل سے پریشان ہیں اور کافی میتھرڈز یوز کر چکے ہیں اس کے کیور کے لیے پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آئی کریم کو لے کر کے جس کو یوز کر کے آپ بھی اپنے رنکلز کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں ایکسپرٹس کی معنی تو آئی کریم آپ کی آنکھوں کے آس پاس کی سکین کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور رنکل سے بچاتی ہے لیکن کوئی بھی چیز سکین پر یوز کرنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے کیونکہ مارکٹ میں کئی فراؤڈ پروڈکٹس بھی ہیں جو کی اچھا کرنے کے بجائے اُلٹا نقصان بھی کر سکتے ہیں تو چلی آئی بات کرتے ہیں آئی کریم کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے اور آپ کی سکین کو کیسے سندر بنائے رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے پہلا آئی کریم جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو انڈر آئی والا سکین ہوتا ہے اس کو ہائیڈریٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کی جو انڈر آئی ہوتی ہے اس میں کافی کم آئی گلینڈز ہوتے ہیں تو اس کو بہار سے ایک پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لئے آئی کریم ہیلپ فول ہوتی ہے آئی کریم کے اندر آئی آتا ہے جو کی آپ کی جو آئی گلینڈز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹھیک رکھتا ہے اور کافی تک ٹائم تک ان کی کمی کو پورا ہونے دیتا ہے سو آئی کریم کی بدس سے یہ ایریا ہائیڈریٹ رہتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کی جو فائن لائنز سے رنکلز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ریڈیوز ہو سکتے ہیں اگر آپ آئی کریم کا کانٹینیس یوز کریں گے فائن لائنز سے رنکلز تب ہی دیکھتے ہیں چہرے پر جب کولیجن کی ماترہ کم ہو جاتی ہے کچھ آدھتیں بھی ہوتی ہیں جس کی کارر رنکلز ہوتے ہیں جیسے کی سموکنگ یا سن میں زیادہ رہنا آئی کریم رنکلز کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے کبھی بھی آئی کریم چھن رہے ہوں تو اگر تب ایسی ہی چھنیں جس میں پیپٹائیڈز اور کوئنزائم کی ماترہ ادھیک ہو یہ کیا کرتی ہے پیپٹائیس اور کوئنزائمز جو ہوتے ہیں یہ ایجنگ سکین کو کیور کر سکتے میں مدد کرتی ہے اور یہ جب سکین میں انٹر کرتے ہیں تب کولیجن اور ہائیلورینک ایسیڈ ریلیس کرتے ہیں جو کی سیلز اور ٹیشیوز کو ساتھ رکھتا ہے تو اس طرح سے اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ کیسے آئی کریم کو یوز کر کے کافی ٹیمچک ہیلتھی رکھ سکتے ہیں اور رنکل فری رکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آئی کریم ہی یوز کریں نہ کوئی نورمل جو سنسکرین یا مویسٹرائزنگ سکرین ہوتی ہے اس کا استعمال نہ کریں ایکسپورٹس کی مانے تو یہ یا تو ماننگ میں یا ایونگ میں یوز کرنا چاہیے لیکن دو بار نہیں کرنا چاہیے صرف ایک بار ہی اس کا استعمال کریں ساتھ میں انسٹرکشنز پہ اچھے سے پڑھ لیں کوئی بھی پروڈکٹ اپنے سکن پر یوز کرنے سے پہلے ہمیشہ انسٹرکشنز دیکھیں اور ایکسپاری ڈیٹ نہیں ہونی جائے اگر پروڈکٹ ایکسپاریڈ ہو گیا ہے تو اس کو یوز نہ کریں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی informative لگی ہوگی پلیز اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے